گزشتہ روز پنجاب میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے کراچی پریس کلپ میں مائنورٹی رائٹس اور عورت مانچ کے تعاون سے ایمرجنسی پریس کانفرنس رکھی گئی جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مائنورٹی ونگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ جو بھی سانحہ ہوا اس کی مکمل تفتیش کی جائے انہیں سزا ملنی چاہیے قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہمیں افسوس ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس نے بھی کیا ہمیں نہیں مانو لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا جو حق ہے وہ تحفظ فرام کرنے والے اداروں کو ہے سی آئی اے کو ہے کہ وہ سارا انویسٹیگیٹ کریں اور اصل مجرم کو سامنے لائیں ابھی اصل مجرم سامنے آیا نہیں تھا تو علانات کے ذریعے سے مسجدوں میں علانات کے ذریعے سے حجوم کو اکٹھا کیا گیا اور اس حجوم کے وہاں کی جو اقلیت ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے چرچس کو وہاں کے گھروں کو حجوم کے حوالے کر دیا گیا تو ہمیں یہاں حجوم کی بالہ دستی نظر آ رہی ہے قانون کی بالہ دستی نظر نہیں آ رہی ہے خدا رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کی بالہ دستی میں ہر ایک شخص کو انصاف ملنا چاہیے تاکہ یہ ریاست امن کا گیوارہ بنے پریس کانفرنز میں موجود مائنوریڈی رائٹس سے تعلق اتنے والی شیمہ کرمانی کا کہنا تھا کہ آج مذہب کے نام پر پاکستان تباہ ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہوا ہے ابھی کل دیکھیں گیارہ اگست کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا نو ہزار نو میں کہ یہ مائنوریڈی رائٹس ڈے ہے چودہ اگست کو سب نے پاکستان کا جشن بنایا اب کل اب دیکھتے ہیں کہ جو ساری باتیں پاکستان کے فاؤنڈرز نے کی تھی کہ یہ ایک سیکیولر سٹیٹ ہوگا جہاں پہ ہر انسان کو انصاف ملے گا جہاں پہ کسی کو اس کے مذہب کی بیسس پہ پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا یا اس کے کسی بھی جگہ پہ جا کے ورشپ کرنے چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ گر جاؤ نہیں روکا جائے گا بلکہ یہ الفاس ہے محمد علی جنا صاحب کے کہ آپ کے مذہب کا ریاست سے کوئی سروکار نہیں ہوگا مگر اب آپ دیکھیں آج مذہب کے نام پہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ ہمیں باٹا جاتا ہے مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس مسئلے پر گور کیا جائے پاکستان ہم سب کا ملک ہے کیمرمن شراز مصطفیٰ کے ساتھ سن پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائن سکس موسیقی